اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بری راز کیچن آج ہم بنانے جارہے ہیں چکن تکا برگر یہ چکن تکا برگر ناسف مارکٹ سے ملنے والے چکن تکا برگر سے زیادہ مزیدار ٹیسٹی فلیور فل ہوتا ہے بلکہ بہت ہی کام بجٹ میں آسانی سے ہم گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جل جل سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چکن تکا برگر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے بون لیس چکن چاہیے بون لیس چکن کے پیسز چھوٹے چھوٹے کا لیجئے آپ اپنے حساب سے بڑے یا چھوٹے کر سکتے ہیں اس میں ہم تین سے چا چمچ دھئی ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ایک چمچ ہم ڈالیں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ ہم ڈالیں گے سویا ساس ایک چمچ ڈالیں گے چلی ساس یہ ساسز آپ لوگ کسی بھی سٹور سے ایزیلی بائی کر سکتے ہیں ان ساسز سے ہمارے برگر کا ٹیسٹ بلکل مارکٹ والے برگر جیسا بنے گا آدھر چمچ ہم ڈالیں گے وینیگر آدھر چمچ ہم ڈالیں گے ریڈ چلی پوڈر ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ ہم ڈالیں گے تکہ مسالہ تھوڑا سا ہلدی پوڈر ایڈ کریں گے اور ایک منچ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے اورنج فوڈ کلر ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے تو سارے مسالے کو ہم نے اچھے سے چکن کو لگا دیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم چلے کے اوپر ایک پینچڑ ہیں گے اور اس میں دو سے تین چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے چکن کو بلکل لو میڈیم فلیم پہ کک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا تو اسی کے اندر ہی ہم نے چکن کو گھلانا ہے تو اس کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر دیں گے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن تکا جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو چلے سے نیچے اتار کے کسی برطن میں ڈال لیں گے اب ہم ایک برگر بریڈ لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سی مایونیز لگائیں گے اب ہم اس کے اوپر چکن تک کا بوٹی رکھتے جائیں گے آپ چاہے تو کم یا زیادہ آپ راکھ سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑی سی کراش کی ہوئی ہم اس کے اوپر بند گھو بھی کے پتے ڈالیں گے آپ چاہے تو اس ٹیسٹ پہ اپنی بانپسند کی سیلیڈ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر چلی گارلک ساوس ڈالیں گے اس سے جو ہے ہمارے برگر کا ٹیسٹ اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ریڈ چلی مایوں اس سے بھی ہمارے برگر کا ٹیسٹ اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے اور بازار میں ہمیں اس طرح کے فلیور والا بلکل بھی ڈال کے نہیں دیکھتے اب ہم اپنی من پسند کی اوپر سے سیلیڈ ڈالیں گے اور اس کو سر کریں گے الحمدللہ ہمارا مزیدار چکنٹک کا برگر بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا فریش فریش اور مزیدار لگ رہا ہے اس طرح کا ہمیں بازار میں بلکل نہیں بنا کے دیتے اسی طرح ہم اپنے سارے برگر بنا کے ریڈی کر لیں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں گے تو کیسی لگی میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں نئی اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ